یہ میر صاحب کی نئی ویڈیو آئی ہے نائن الائیون کے موقع پر اور اس موقع کی مناسبہ سے تو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ میر صاحب کوئی ٹریڈ ٹاور گرائیں گے اس دفعہ لیکن آج کی رات بھی چاند آیا نہیں راہ تکتی رہیں کھڑکیاں رات بھر کوئی دیوار سے لگ کے بیٹھا رہا اور بھرتا رہا سسکیاں رات بھر آج کی رات بھی میر صاحب کوئی حوالہ نہیں دے پائے جو دعویٰ میر صاحب نے کیا تھا کہ شیخ احمد عداد رحمہ اللہ کا یہ عقیدہ تھا دیگر مسلمانوں کے باراکس کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیپ پر تو چڑھایا گیا لیکن سلیپ پر ان کو موت نہیں آئی اس دعویٰ کی دلیل پیش کرنی ہے اور دیکھیں میر صاحب اس میں کیا پیش کر رہے ہیں کہیں شیخ احمد عداد کے عقیدے کا ذکر تک نہیں ہے میر صاحب کی اس ویڈیو کو تقریباً پچاس لوگوں کے سامنے ٹک ٹاک پر پیش کیا گیا اور وہ بیس منٹ کے لگ بھگ وہ لمبی ویڈیو سن کر لوگوں نے جو رائے دی وہ رائے بھی ہم نے کل رات کو پیش کر دی میر صاحب مجھ سے قسم اٹھوا لیں یہ لوگ ہمارے ہم عقیدہ نہیں ہیں جن کی رائے آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ انیس سو چوہتر والی اسمبلی کے افراد بھی نہیں ہیں یہ پاکستان کی کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز بھی نہیں ہیں کہ آپ ان لوگوں پر شکوہ اور شکایت کریں کہ انہوں نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے کسی تاثب کی بنا پر یہ بالکل غیر جانبدار لوگ ہیں اور انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھ کر یہی کہا کہ کہیں اس میں میر صاحب کے دعوے کا ذکر تک نہیں ہے محض ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے ان کی بیس منٹ کی اس گفتگو کو سن کر دعوے کی دلیل تو کیا دینی ہے میر صاحب نے میر صاحب تو اپنے دعوے کا ذکر بھی نہیں کر رہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں ایک گل بھی انہوں نے جڑی مین مدہ مین گل لگ دیا یہ ایک گل بھی نہیں گیتی ہے کی کریے یہ کی کریے کوئی ایک پوائنٹ دے دے بھی چھوندہ ان کا یہ عقیدہ ہے انہوں نے یہ ترجمہ کر دیا انہوں نے وہ ترجمہ کر دیا بھئی احمد دیدا صاحب نے کیا کہا ہے آپ وہ تو لے کے ہیں نا ہمارے باس ایک موجودہ دلیل جو پڑی ہوئی ہے وہ احمد دیدا صاحب کی زبانی ہے وہ خود بتا رہے ہیں آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ امام احمد کیا کہہ رہے ہیں امام فلان کیا کہہ رہے ہیں امام ٹین کیا کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے علامہ عمر صاحب کا عقیدہ یہ ہے وہ ہے پھر اس سے لینہ دینے نہیں ہے عمر صاحب صرف انہیں کمانگا کہ مطلب کہ جو ہوا ہی وقاص بھائی علی گالے کہ جڑی مدہ دیگالز ہی ہوتے انہوں نے ایک بھی کوئی مطابق گالے کی دیا گی مطلب قائمی ضائع کی تاثمت ہے آپ بتائیں میر صاحب کیا یہ میرا فیصلہ ہے کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اپنے دعوے کی یا یہ عوامی فیصلہ ہے سارے لوگ ٹک ٹک پر یہی کہہ رہے ہیں کہ میر لطیف صاحب کے پاس اپنے دعوے کی دلیل نہیں ہے بس میں آپ سے ہمبر ریکویسٹ یہی کروں گا میر صاحب آپ کے پاس دعوے کی دلیل نہیں ہے معافی مانگ لیں پلیز معافی مانگ لیں میر صاحب معافی مانگنے سے بندے کا قد چھوٹا نہیں ہوتا بندے کا قد اور انچا ہوتا ہے معافی بہادر لوگ مانگتے ہیں آپ نے غلط دعوے کیا غلط الزام لگایا شیخ پر اس کی معافی مانگ لیں معافی مانگ لیں اس سے پہلے کہ آپ کو اعلانیہ طور پر برا بھلا کہا جائے اس گلتی سے معافی مانگ لیں میر صاحب کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں سوائے اس کے کہ اگر کسی نے ہم سے ظلم کیا ہے آپ نے ظلم کیا ہے شیخ پر ایک جھوٹا الزام لگا کے اس سے رجوع کر لیں آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی اپنی اس بات سے رجوع کر لیں اور معافی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں اس سے پہلے کہ آپ کے دروازے کے آگے آکر احتجاج کیا جائے یا آپ کے سربراہ کے دروازے کے آگے جا کر مسلمان احتجاج کریں اس سے پہلے پہلے اپنی گلتی سے رجوع کر لیں اور معافی مانگ لیں ورنہ یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں میر صاحب